بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ سہولت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز بیشتا خریدتا ہے اور اس کی ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے تو اس طرح کے چیزیں جن کا روزانہ لیندین ہوتا ہو روزانہ ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح کے چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں اور نہ پھر مشکل ہو جائے گی اسی طرح اسی کے زمن میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ معمودی قرضے کے پیسے مساء کے دوپر ایگانوی شابن کے لیشہ لگیا اور دکاندار نے جتنا بل بنایا اس کے پاس اس میں سے کچھ پیسے کم ہیں اس کے ساتھ دوسرا ساتھی ہے تو یہ اس کو کہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے کم ہیں جب تم دے دو میں بعد میں تمہیں دے دوں گا اب یہ اتنے کم پیسے ہیں اور ان کی ایسی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی لکھنے سے مستثلہ ہے دہاتوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچانک مہمان آ جاتے ہیں اور گھر کی خاتون دوسرے گھر میں شد جاتی ہے کہتی ہے کہ ہمارے ہاں چینی ختم ہو گئی یا پتی ختم ہو گئی یا آٹا ختم ہو گئی یا چاوز ختم ہو گئے تو یہ کپ یا گلاس کے اعتبار سے ہمیں دے دو جب ہم خرید دیں گے تو تمہیں واپس کر دیں گے تو یہ بھی چونکہ روزمرہ کی ضرورت ہے روزانہ کی ضرورت ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پھر آگے لہٰذا یہ جو روزانہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اگر ان میں لین دین ہو اگر ان میں تجارت ہو بزنس ہو یعنی لینہ خریدنا اور بیشنا ہو یا اس میں قرضے کی ضرورت پڑتی ہو یا جس طرح کے پڑوسی ایک دوسرے سے قرض چیزیں مانگ لیتے ہیں پھر واپس کر لیتے ہیں تو ان کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں یہ لکھنے سے مسسنہ ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم دیا اور چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں جگڑے کی ضرورت عموماً جگڑے نہیں بڑھتا اللہ تبارک و تعالی تو حقیقت میں جگڑے سے بچاتے ہیں اور ایسی تدبیریں بتاتے ہیں انسان کو کہ وہ جگڑوں سے محفوظ رہے اور آپس میں جگڑوں کی مخاذفت کی اور نفرتوں کی یہ جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہی نہ پڑھیں ان کے جو اسباب ہیں وہ اسباب ہی بیچ میں سے نکال دیا جائے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم دیا اور وہ جی تھا اگر تم کوئی چیز خریدو یا بیچھو تو اس پر گواہ بناو چونکہ اس زمانے میں مارکیٹ کی اس طرح کی حیثیت زیادہ مراتب نہیں تھے جو ہمارے زمانے میں اس زمانے میں یہ ہوتا کہ لوگ زمینوں سے فصل کٹ کے لاتے ہیں یا باغات سے کھجوریں وغیرہ کٹ کے لاتے ہیں اور پھر مارکیٹوں ملا کر ان کو بیچتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہوتی تھی کہ ان میں اختلافات ہو سکتے تھے اور ان میں کبھی بیچنے والا منکر ہو جاتا کہ میں نے اتنے میں نہیں بیچی کبھی خریدنے والا منکر ہو جاتا کہ میں نے اتنی چیز مجھے نہیں ملی جتنی میری ڈیمانڈ تھی تو ان میں گفضہ کیا ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ چیزیں ایسی تھی کہ ان میں چونکہ جگڑوں وغیرہ کے زیادہ احتمال تھا تو اس وجہ سے وہاں پر حکم جی میدہ کہ اگر اس طرح کے چیز زمین سے تم نے اٹھانی ہے یا باغ سے اٹھانی ہے تو اس پر گواہ بھی بناو جب گواہ بناو گے اور وٹنس بناو گے تو پھر تمہارے یہ جگڑے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اس طرح کے گواہ جب موجود ہوں گے وہ گواہ ہی دیں گے تو پھر ہی جگڑوں کی بنیاد باقی نہیں رہے گی لیکن آج کل جس طرح کے ہم شاپ میں جاتے ہیں چیزیں اٹھاتے ہیں اس پر دکھا ہوتا ہے آٹا کی تھیدی ہے یا چاود کی ہے یا آئد ہے کوئی بھی چیزیں اس پر دکھا ہوتا ہے کہ جی اتنی کیجی ہے یا اتنا دیٹر ہے تو سب کچھ اس پر دکھا ہوتا ہے یہاں پر جگڑے کا احتمال نہیں تو اس طرح کی اگر صورت ہو تو پھر وہاں پر گواہوں کی ضرورت نہیں بسکر وہاں جا کر چیز اٹھا دو اور پیمنٹ کر کے واپس آ جاؤ لیکن اگر اس طرح ہو کہ یہاں پر یہ خطرہ ہو کہ جگڑے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کر سکتا ہے تو وہاں پر مناسب پھر یہ ہے کہ گواہ بناو تاکہ یہ گواہ جب موجود ہوں گے وٹنس موجود ہوں گے تو پھر یہ جگڑے کا احتمال نہیں ہوں گا چونکہ رواج یہ ہے کہ گواہوں کو دمکائے جاتا ہے ڈرائے جاتا ہے ہم میں سے جو پاکستانی ہیں وہ تو اچھی طرح اس کو جانتے ہیں کہ وٹنس کو دمکی دی جاتی ہے کہ اگر گواہی دے دی تو تمہیں کٹنپ کر دیں گے تمہیں غائب کر دیں گے تمہارا جو ہے وہ تمہاری بے خونی کر دیں گے تمہیں بالکل نکال دیں گے ختم کر دیں گے تو اب یہ اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ بچار ہے یا تو گواہی نہیں دیتے یا وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح رائٹر کبھی کبھی اس کو بھی دمکی دی جاتی ہے ججوں کو دمکی دی جاتی ہے وکیلوں کو دی جاتی ہے جو سٹام پیٹ والے ہیں ان کو دمکی دی جاتی ہیں جو کہ چہری میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے یہ چیز دک دی اس کے حق میں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی تمہارے خاندان کو ہم ستائیں گے یا تمہارے کسی بندے کو اعوا کر دیں گے یا کوئی اور تم پر تاوان وغیرہ ڈال دیں گے تو یہ پریشانیہ ہوتی ہیں تو قرآن میں یہاں پر اللہ نے سپیشل ان کے لئے حکم دیا ہے کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی طرح کی تکلیب نہیں پہنچنے چاہیے مقصد کیا ہے کہ اگر پہنچاؤ گے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اور جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تم سے خود نمٹے گا اور جب اللہ نمٹے گا تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی وقادر چل سکتی ہے نہ حکومت بادشاہ چل سکتی ہے نہ پیسہ چل سکتا ہے نہ طاقت چل سکتی ہے نہ عودہ چل سکتا ہے پھر تم ختم ہو جاؤ گے نہ کام ہو جاؤ گے زدین اور رسوہ ہو جاؤ گے تو لہذا رائٹر کو لکھنے والے کو اور گواہ وٹنس کو ان کو تکلیب نہیں پہنچنے چاہیے اگر تم نے کیا تو کیا ہوگا فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُّقُمْ بِكُمْ اگر تم نے یہ کیا یہ حرکت کی کہ گواہ کو ستایا یا کاتب کو ستایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم فاسق ہو اور جب فاسق ٹیار ہوگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں پنشمنٹ بھی کرے گا عذاب بھی دے گا اور پھر تم اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے پھر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے جن پر اللہ کا غصہ اور عذاب اترتا ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اور درو اللہ سے وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے یہ احکام سکھاتا ہے تو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيمٍ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ عمد کی توفیق اللہ فرمان قَافِرُ لَا وَلَا لَكُمْ